السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں نمیس آفیہ رعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں ذکر ہونے والے پھل سور رحمان میں اللہ تعالیٰ نے خجور کا بھی ذکر کیا ہے جس کو عربی میں نقلون کہتے ہیں سور رحمان میں اللہ تعالیٰ نے انار کا بھی ذکر کیا ہے جس کو عربی میں رومان کہتے ہیں سور واخیہ میں اللہ تعالیٰ نے بیر کا بھی ذکر کیا ہے جس کو عربی میں صدرین کہتے ہیں سور واخیہ میں اللہ تعالیٰ نے کیلے کا بھی ذکر کیا ہے جس کو عربی میں تعلقون کہتے ہیں سورہ تین میں اللہ تعالیٰ نے انجیر کا بھی ذکر کیا ہے جس کو عربی میں التین کہتے ہیں سورہ تین میں اللہ تعالیٰ نے زیتون کو بھی ذکر کیا ہے جس کو عربی میں زیتون کہتے ہیں سورہ رحمان میں سورہ افسام اللہ تعالیٰ نے انگور کا بھی ذکر کیا ہے جس کو عربی میں اتابین کہتے ہیں اللہ حافظ